السلام علیکم میں ہوں فرحاد کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے تو سب احباب کو بہت بہت رمضان مبارک ابھی ہم مدینہ شریف مسجد نبوی سے نکلے ہیں مکہ کی طرف سفر جاری ہے الحمدللہ اور رستے پہ جو میکات کا مقام آتا ہے جہاں سے اعرام کی تیاری کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے مسجد شجرہ یا پھر مسجد ذل حلیفہ یہاں سے اعرام کی تیاری کریں گے اور نیکسٹ پھر ہم لوگ دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے مکہ کی طرف انشاءاللہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مدینہ شریف کی حدود کہاں تک ہے یہ جو پلرز نظر آ رہے ہیں جس کو میں مار کروں یہ مدینہ شریف کی حدود ہے یہاں سے مدینہ شریف کا شہر ہتم ہو جاتا ہے ابھی آلموسٹ ہم لوگ میکات کے مقام پہ پہنچائیں یہاں سے ہم نے احرام پہننا ہے اور عمرہ کی نیت کرنے انشاءاللہ ٹائم کی پابندی کرو چار بچ کر چالیس منٹ پر یہاں سے گاڑی روانہ ہوگی چار بچ کر چالیس منٹ پر یہاں سے گاڑی روانہ ہوگی پینتیس منٹ ٹائم ہے سو اس طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ گاڑی والوں کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہیں تاکہ واپسی پہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سو یہ مسجد ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور اس مسجد کا دوسرا نام مسجد شجرہ بھی ہے یعنی کہ درختوں والی مسجد سو یہاں پہ آپ کو گرینری بہت زیادہ مسجد کے انڈور ایریا میں بھی اور آؤٹڈور میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور چاروں طرف اس کے بہت ہی وسیع پارکنگ ہے جہاں پہ بسز اور گاڑیاں وغیرہ پارک ہوئی ہوتی ہیں سو یہ راؤنڈ لے کے ہم اس کے دوسری طرف جو گیٹ ہے وہاں پہ جائیں گے اگر تو آپ کے پاس احرام اور چپل وغیرہ یا جو بھی نیسیسری ہوتی ہیں چیزیں موجود ہیں تو ویلن گوڈ اگر نہیں بھی ہیں تو یہاں پہ مارکیٹس وغیرہ بھی موجود ہیں یہاں سے آپ احرام کی یا جوتے جو بھی چیز آپ کو اس طرح کی چاہیے کھانے پینے کی بھی کوئی اشیاء تو یہاں پہ میسر ہوتی ہیں وہ آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں سو مسجد بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو بار بار باسعادت حاضری نصیب کریں اور یہاں پہ ٹائم گزارنا نصیب کریں بہت ہی خوبصورت اور مزیدار لمحات ہوتے ہیں کبھی بھی نہ بھولنے والے یہ لمحات ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو سب مسلمانوں کو یہاں پہ حاضری نصیب کریں سو آلموسٹ ابھی ہم پہنچائیں پارکنگ میں یہاں پہ گاڑی پارک ہوگی اور پھر سارے جو بھی ظاہرین ہیں مسجد کے اندر جائیں گے میں کوشش کرتا ہوں جدر ہمام نزدیگ ہے ادھر گاڑی کنا کروں سو ابھی جیسے ہی گاڑی پارک ہوگی پھر آپ کو مسجد کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں اندر سے بھی آپ کو مسجد دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی خوبصورتی سے بنائی گی ہے سو اس مسجد کے بیسیکلی جو ایریا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک سو نوے میٹر ہے سو یہ مسجد میکات کے باہر کا منظر ہے پہاڑ اور خجور کے درخت موسم بھی بادل آئے ہوئے ہیں اور یہ سائٹ پہ مسجد میکات ہم بھی انٹر ہونے لگے ہیں ہم آزان کا ٹائم بھی ہے سو ابھی ہم احرام اپنا لوکر میں رکھتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ لوکر ہم آزان کا ٹائم رکھتے ہیں کوئی اور ٹائم کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں رکھ دیتے ہیں ہم اپنا سامان اور نماز پڑھ کے پھر گسل کر کے انشاءاللہ عمرہ کی نیت کر کے احرام پہل کے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹو ورڈز اوکے نمبر میں رکھ دیا ہے اور یہ اس طرح لوکر بنے ہیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں پھر اندر مسجد میں جا کے نماز ادا کریں انشاءاللہ نماز کے بعد پھر دوبارہ سے احرام کی تیاری کر کے پھر نیت کر کے پھر جاتے ہیں انشاءاللہ ابھی نماز ادا کرتے ہیں انشاءاللہ جی الحمدللہ نماز ادا ہو چکی ہے اب میں آپ کو مسجد کا اندرونی حصہ دکھاتا ہوں اور اس مسجد میں بیسکلی پانچ ہزار نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کی لمبائی اور چڑائی ایک سو نوے میٹر ہے اور ٹوٹل مسجد کے تیرہ گمبد ہیں اور پانچ مینار ہیں جو سب سے اونچی والی مینار ہے اس کی اونچائی جو ہے سکسٹی فور میٹر یعنی کہ دو سو دس فٹ ہے اور مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں کے دور حکومت میں اس کی توسی اور کنسٹرکشن وغیرہ ہوتی رہی ہے سب سے پہلے عمر بن عبدالعزید کے دور میں مسجد کی تعمیر کی گئی اور اس کے بعد پھر جب عثمانی دور تھا تو اس کے اندر نو سو اکسٹھ ہجری میں مسجد کے گرد ایک بڑی دیوار بھی بنائی گئی اور انڈور ایریا کو بھی کافی دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر کنگ فات کے دور میں مسجد کی دوبارہ تعمیر و توسیع کی گئی ہے اور یہ ابھی جو آپ کو مسجد کا نقشہ نظر آرہا ہے یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ کنگ فات کے دور کی ہے سو اس طرح آپ دیکھیں گے تو یہ انڈور ایریا کے اندر بھی انہوں نے گرینری وغیرہ اور اس طرح کافی اچھی ارنجمنٹس کیے ہوئے ہیں جو کہ کافی خوبصورت بناتے ہیں مسجد کو بس یہاں پہ آنے کا ایک مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جب آپ مدینہ شریف یا مکہ میں یا سعودیہ میں آتے ہیں اسپیشلی عمرہ ادا کرنے تو آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں سارے عمرہ ظاہرین یا حجاج اکرام ہوتے ہیں تو ایک رونک والا سماع ہوتا ہے سو اب ہم لوگ واپس آ چکے ہیں کیونکہ بس کا ٹائم بھی ہے گاڑی جس میں ہم نے واپس جانا ہے اس کا ٹائم بھی کام ہوتا ہے سو ابھی ہم دوبارہ سے احرام پک کرتے ہیں جا کے اپنے جو دوسری ڈریس ہیں وہ احرام سے ایکسچینج کرتے ہیں احرام پہن کے پھر اس کے بعد عمرہ کی نیت کر کے انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے اب یہ مختلف گروپس آئے ہوتے ہیں مختلف کنٹریز سے پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں سو جو ان کے گائیڈ ہوتے ہیں وہ انہیں اسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں اگلے اپنے سفر کے لیے کیا کیا رینجمٹس کرنا ہے یا کس طرح سے پلان کرنا ہے سو ابھی ہم لوگ میں بھی جا رہا ہوں احرام پہن لیے الحمدللہ اور اب ہم نے عمرہ کی نیت بھی کر لی انشاءاللہ ہم اپنا اگلے سفر جاری رکھیں گے اس کے بعد بس ساتھ ہی آپ کو مسجد بھی باہر سے بھی دکھاتے ہیں اور یہ مسجد کا سہن ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو گرین ریو وغیرہ اور کافی اچھے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سو یہ مسجد بسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلحہ حدیبیہ کے بعد یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے احرام کی تیاری کی تھی اور اس مسجد کو میکات کا مقام قرار دیا تھا تو اس کے بعد سے یہ مسجد بھی میکات کے طور پہ یا میکات کے مقام کے طور پہ یوز کی جاتی جو بھی عمرہ ظاہرین مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں سے احرام کی نیت کرنا اور احرام بننا لازمی ہوتا ہے اور وہ باندھ کے پھر اس کے بعد مکہ جاتے ہیں اپنا عمرہ ادا کرنے سو ہم نے بھی احرام پین لیا ہے اور الحمدللہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے گاڑی کی طرف تاکہ نیک سفر ہمارا کانٹیون ہو اور پھر مکہ شریف جا کے انشاءاللہ ہم لوگ عمرہ ادا کریں سو جب بھی آپ آئیں گے تو اس طرح کی ساری سیچویشن سے آپ کو بھی گو تھو ہونا پڑے گا میں نے کوشش کیے کہ آپ کو جتنا گائیڈ کر سکوں اپنی طرف سے کوشش کیے پھر بھی آپ مجھے ویڈیو میں کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں اگر میری طرف سے کوئی چیز رہ گئی ہو آپ مجھے ضرور سیجیسٹ کیا کریں تاکہ دوبارہ سے میں اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کیا کروں اور مجھے لازمی بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں سو یہ سامنے بھی اب آپ کو میں زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں سو اس طرح کے پلرز جو ہیں یہ مدینہ شریف کی حدود کو شو کرتے ہیں مدینہ شریف سے مکہ کا جو سفر ہوتا ہے تقریباً ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور ابھی مکہ پہنچتے ہوئے ہمیں تھوڑا اندھیرہ چھا گیا ہے آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوگا اور ساست تلبیہ کا ورد بھی جاری ہوتا ہے اور ابھی ہم جیسے ہی گاڑی سے اتریں گے تو انشاءاللہ نیکس پھر ہم نے حرم شریف کی طرف جانا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے ہم اپنا عمرہ ادا کر سکے سو یہ ساری اس طرح کی سیچویشن اور رونکیں ہوتی ہیں اللہ پاک سب کو یہاں پہ آنا نصیب کریں اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر